السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ محترم ناظرین آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے وہ شیطان اور اس کے شر اور اس کی چال سے بچنے کے باز اہم تدابیر کے بارے میں جن کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ شیطان ہمارا عزلی اور دائمی دشمن ہے وہ ہماری آنکھوں سے تو اوجل رہتا ہے لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اولاد آدم کو ضرور گمراہ کرے گا یادہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا یادہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے دھدکار دیا اور اسے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا تب اس نے کہا تھا اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی سے بھلا دیکھ جس کو تُو نے مجھ پر فوقیت دی ہے یعنی آدم علیہ السلام کو اگر تُو مجھے قیامت تک محلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جا اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا تمہاری پیروی کرے گا تمہاری اتبا کرے گا تو تم سب کے لئے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے تو شیطان شیطان کی دشمنی اعلانیہ ہے وہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ طور پر ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں جب خود شیطان نے اللہ تعالی سے محلت طلب کی تو اللہ تعالی نے اسے محلت دے دی اس کے پیچے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے قال رب فانذرنی الیومی یبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُومِ کہ وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک محلت دے محلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک تو اللہ تعالی نے فرمایا تجھے محلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے یعنی قیامت کے دن تک تو شیطان یہ ہمارا عزلی اور دائمی دشمن ہے اور اس کا اولین حدف یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے اور اسے اپنی طرح جہنمی بنائے اسے بھی جہنم میں لے جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے تو اس کا اولین حدف ہے کہ انسان کو گمراہ کرے شرک اور کفر میں مبتلا کرے اور پھر اسے جہنم تک پہنچائے لہذا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو شیطان سے جنگ کرنے کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس کی شر سے اور اس کے چال سے بچنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اسے اپنا دشمن تصور کریں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے انش شیطان لکم عدو فاتخیدوہ عدو انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے یادہ تم بھی اسے دشمنی سمجھو وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے براہ راست ڈرایا اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابوائکم من الجنہ کہ اے بنو آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بہیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا ہے بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا ہے تاکہ انسان شیطان کی اس اعلانیہ جنگ میں مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے اور انہی تدابیر میں سے سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یا سب سے پہلی چیز کی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا ہے اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کیجئے یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے اسی طرح سے شیطان کے شر سے اور شیطان کی چال سے بچنے کے لیے دوسری تدبیر جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا اگر کوئی آدمی اس تدبیر کو اپنائے گا تو وہ شیطان کے وسوسے سے شیطان کے شر سے شیطان کی چال سے محفوظ رہے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی اگر ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی کا تو شیطان اور اس کے وسوسے اور اس کی چال اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا جیسا کہ مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لئے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کھانا ہے اور جب وہ داخل ہوتے وقت یعنی کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور وہ جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا ذریعہ ہے شیطان کی چال سے بچنے کے لئے اسی طرح سے تیسرا تیسری تدبیر یا تیسرا ذریعہ شیطان کی چال سے بچنے کے لئے شیطان کے وسوسے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَو فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اور ان میں قرآن پڑھا کرو کیونکہ جس گھر میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے یا اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو سورة البقرہ کی تلاوت کرنا اسی طرح سے چوتھی تدبیر شیطان کے شر سے بچنے کے لئے باجماعت نماز کی پابندی کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی سستی برتتا ہے تو شیطان اس پر غالب آجاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بستی میں جب تین آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آجاتا ہے یہاں تا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتی ہے تو باجماعت نماز کی پابندی کرنا بھی شیطان کے قید و مکر سے اور اس کی چال اور شر سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے جس کو اپنا کر کے انسان شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے اسی طرح سے چوتھی تدبیر ہے قیام اللیل کرنا قیام اللیل کرنا یا قیام اللیل کا احتمام کرنا جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہ ہو تو آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی کہ وہ شخص یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے تو قیام اللیل کا احتمام کرنا یہ بھی اہم ذریعہ ہے شیطان کی مکروف ریو سے بچنے کے لیے اسی طرح سے پانچوہ ذریعہ یا پانچوی تدبیر جمعائی لیتے وقت اپنا موہ بند رکھنا جمعائی لیتے وقت اپنا موہ بند رکھنا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لہذا تم میں سے تم میں سے کوئی شخص جب جمعائی لے تو اسے حسبی ستاعت روکے کیونکہ کوئی شخص جب جمعائی لیتے ہوئے ہاں کہے تو شیطان حس پڑتا ہے اسی طرح سے شیطان کے شر سے اور اس کی چال سے اس کے مکروف ریو سے بچنے کے تدابیر میں سے جس کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے ایک اہم تدبیر ہے کہ مختلف مواقع پر دعاؤں کا احتمام کرنا جیسے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا بسم اللہ تبکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اسے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اور یہ دعا تجھے کافی ہے اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غالب حاصل غلبہ حاصل کر سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی اس کی حفاظت کر دی گئی اور جسے بچا لیا گیا تو گھر سے نکلتے وقت دعا کا احتمام کرنا بسم اللہ تبکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا نماز فجر کے بعد سو مرتبہ یہ دعا پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کلہ لہو الملک ولہو الحمدو علا کل شہین قدیر اسی طرح سے سونے سے پہلے آیت القرصی کی پابندی کرنا یا آیت القرصی کی تلاوت کرنا کہ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے یعنی سونے سے پہلے بستر پر جانے کے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ حفاظت حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کی قریب نہیں آسکتا اسی طرح سے جو ہے صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرنا تو یہ بعض تدابیر ہیں جن کو اپنا کر کے انسان شیطان کے مکروف ریب سے بچ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکروف ریب سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و سلاللہ و لنبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین موسیقی